ناظرین سیکلر ٹائمز میں آپ سبی کا استقبال ہے ٹمکور کے معروف امام حافظ وقاری محمد عظم صاحب کا انتقال شہر ٹمکور کی معزز شخصیت و برسوں تک شہر میں منصب امامت پر فائز رہنے والے حافظ وقاری محمد عظم صاحب شاہ قادری نے طویل علالت کے بعد بروزہ ہفتہ شام میں اپنی رہائشگاہ پر اپنی آخری سانسیں لیں گی بروزہ اتوار 3 اپریل کو بعد نماز زہر ٹمکور عیدگاہ کنیگل روڈ میں نماز جنازہ آرہ کی جائے گی اور جال کا مکان ٹمکور میں تدفین ہوگی حافظ وقاری عظم صاحب نے جامعہ مسجد ٹمکور کے بعد مسجد عظم سنت پیٹ میں طویل عرصے تک امامت کی جو شاید ٹمکور کی حد تک ایک ریکارڈ ہے چند برس قبل سے وہ وظیفہ یابی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور چند ایک برسوں سے علیل رہے بچوں سے اتنی شفقت کے ہمیشہ آپ کی جیب ٹوفیوں سے بھری رہتی تھی اور جو بھی بچہ نظر آتا اسے ٹوفی دینا آپ کا معمول تھا شہر کے اکثر جوڑوں کے نکاح آپ ہی پڑھاتے رہے یہاں تک کہ باپ بیٹے اور پوتے تین نسلوں کے نکاح آپ ہی نے پڑھائے ہیں ایسی بھی مثالیں موجود ہیں تاہم آپ شہر میں کافی مقبول تھے آپ کے انتقال پر شہر کے ملی اور سماجی تنظیموں سیاسی رہنماؤں اور معتبر شخصیات نے تازیت پیش کرتے ہوئے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے آپ کے معتقدین اور مریدین نہ صرف تمکور بلکہ کرناٹک اور پڑوسی ریاستوں میں بھی موجود ہیں پسمندگان میں پانچ بیٹے تین بیٹیاں اور بے شمار معتقدین موجود ہیں حافظ وقاری محمد آزن صاحب شاہ قادری رحمہ اللہ نے تقریباً آٹھ مرتبہ فریضہ حج کی سعادت حاصل کی وہ بھی اس وقت جب ہوائی جہاز کے سفر کا چلن نہیں تھا دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور تمام پسمندگان اور متوسیلین کو سبر جمیلتہ فرمائے آمین ثم آمین